جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ڈرتا ہے بھی میں اس کے پاس جاؤں گا اور یہ بھاگے گا دیکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور سنائے ہیں جی آج نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو دیکھایا یہ جو ہے باز فالکن بہت ڈرتا ہے دیکھا آپ لوگوں نے میں اس کے پاس کیا کیسے بھاگ رہا تھا تو یہ دیکھا رہا تھا کہ بہت ڈرتا ہے اس کو ہاتھ میں اٹھایا اس لیے دیکھیں دیکھیں ابھی بیٹھ ہوئی ہے ایسے دیکھ رہا ہے خیر اور آپ لوگ سنائے آپ لوگ سب کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے میں نے کہا ہے کہ آج ویڈیو اور بنا کے ڈال دیں آپ لوگو کچھ بتا دیں ایسے ہی بات بھائی بس 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 بسرجو ارام سے بیٹھو سبیٹھو بیٹھو کلا ارام سے بیٹھو بس 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 یہی حرقتیں ہوتی ہیں چھے آپ لوگو ابار کی بٹھو musen سوچتے ہوں گے کہ ہر وقت جو ایک کی ڈریس کیوں لکھا کے ایک ایک تو نہیں پھر ایسے ڈریس اور بھی ہوتے ہیں لیکن میں زیادہ تر یہ لگاتا ہوں یہ لگانے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلی بار تو اس کنٹری میں جو ہم رہتے ہیں اس کنٹری کا جو ہے کومن ڈریس نیشنل ڈریس جس کو بولتے ہیں وہ یہی ہے سفرا اور کمیورا یہ لگاتے ہیں پیدا تو اس وجہ سے ہم جو کام کرتے ہیں اس میں یہی ڈریس لگانا ضروری ہے کیونکہ جب ہم لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں ٹرین کرتے ٹائم تو یہی ڈریس پینا وہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ڈریس ہے اسی ڈریس میں ملک کیا ہم لوگ اس ڈریس میں جن کے پاس جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ اس ڈریس میں کچھ نہیں ہے پہنچیٹ لگائیں یا پاکسانی یا کوئی دوسرا ڈریس لگائیں تو یہ بہت ڈرتے ہیں پہنے کی یہ بجائے اس کام میں یہ ڈریس پینا جائے پس 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 ابھی بھی یہ بہت ڈرت ہے خیر کیا ہوا بھائی میں کو مار رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو ایسے بیٹھو کیا چاہیے آپ کو یہ دیکھو 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 یہ اس کیا آتا تو کیا کرنا پڑتا ہے نا خیر اس لئے ہم ڈریس لگا دیں کیونکہ ان لوگوں کو جب ٹرین کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں فرس ٹائم تو یہی ڈریس لگا بہتا ہے تو ان لوگوں کے دیماغ میں پھٹے گیا ہے یہ ڈریس اس کے علاوہ کوئی اور ڈریس میں کوئی آئے گا تو اسے بہت ڈرتے ہیں بہت بھاگتے ہیں جس طرح بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھاگتے ہیں اس کو بولتے ہیں خافق عربی لفظ میں خافق کر رہا ہے تو اب یہ بیٹھا ہوا ہے اجلس ٹھیک ہے بہرام سے بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے چھو دیکھ رہا ہے کیوں میں نے اس کو اٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ڈرتا ہے اسی ڈر کو ختم کرنا ہے اسی ڈر کو ختم کرنے کے لئے اٹھا ہوا ہے دیکھیں کمی نفک کرے گا نفک آپ کو دیکھا 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 سیدھے جو گے بیٹھو ہم اور ڈرتا ہے اس لئے خافق کر رہا ہے اس لئے بھاگ رہا ہے تو نفک کرے گا بس 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 یہ لوگ بغیر اسی کی نہیں رہ سکتے ہیں مر جاتے ہیں پانچ منٹ آپ لوگ اس کو دھوپ میں رکھیں گے مر جائے گا ایسا پرندہ یہ دھوپ میں نہیں رہ سکتا ہاں جو جنگل میں ہوتے ہیں جنگل ہوتے ہیں جو ہمیشہ جنگل میں رہتے ہیں وہ لوگ رہ لیتے ہیں خدای یہ half لوگ بنگ سے بگیے جنگل ہوتے ہیں Erار جنگل Relay جنگل نلف جس بن جم dok فرانس ایسے ملک کے ایسے کمپریز میں پیدا ہوتے ہیں اس لئے وہاں ٹھنڈ ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں لاتے ہیں تو ایسی بغیر آگے دیلے اس لگے میں اس لگا کے رکھتے ہیں یہ ایسی میں بیٹھتے ہیں ایسی کے بغیر مر جاتے ہیں گرمی میں مر جاتے ہیں تھوڑی دیر ان کو اگر یہ بہار ایسے بھاگتے رہیں گے تو یہ مر جائیں گے ایک دنبالیں بھی چکے ہیں ویسے ہم نے خود دیکھیں یہ بس ملک سردی اس لئے ہمارا کام دے اس لئے ہمارا کام دے وہ ہوتا بھی زیادہ تر سردی میں کیونکہ ان کا کام سردی میں ہوتا ہے سردی میں ہم لوگ ان کو شکار کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں اس طرح اٹھا کے بیٹھتے ہیں گرمیوں میں ان کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اس لئے ٹھیک ہے آج یہی ویڈیو یہاں تک کافی ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ